آج ہم پڑھیں گے لائف سائیکل آف فش کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں لائف سائیکل کی کہ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے تو جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم لیونگ تھنگز بھی کہتے ہیں تو ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں لائف سائیکل اور اگر ہم بات کریں فش کی کہ فش کون سے جاندار ہوتے ہیں یعنی فش کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں تو فش جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فش جو ہوتی ہے جسے مچھلی کہتے ہیں وہ ایسے جاندار ہیں ایسے آرگنزم ہیں جو کہ کہاں رہتے ہیں پانی میں تو یہ ایسے اینیملز ہوتے ہیں کائنڈ آف اینیملز اسے ہم کہتے ہیں جانوروں کی وہ قسم جو کہ پانی میں رہتی ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں فشز جیسے کہ یہاں پہ اس ایمیج میں نظر آ رہے ہیں ہمیں کافی ڈیفرنٹ ٹائپس کی فشز نظر آ رہی ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ فش کا لائف سائیکل کیا ہے یعنی کہ فش کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں سارے سکو کے فش کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام میں اس پارٹ کو تو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں بڑے سائز کی فش نظر آ رہی ہے جس کو کہتے ہیں ایڈالٹ فش ایڈالٹ کا مطلب ہوتا ہے بالغ یعنی کہ پوری طرح سے یہ میچور یا بڑی فش ہے تو کیا ہوتا ہے جو ایک ایڈالٹ فش یا جو ایک فلی میچور پوری طرح سے میچور فش ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے اور انڈے کہاں دیتی ہے کیونکہ یہ پانی کے اندر رہتی ہے فش تو اس لیے یہ انڈے بھی پانی کے اندر دیتی ہے تو انڈوں کے اندر ہی ڈیویلپمنٹ کا پروسس یعنی کہ جو بڑھوتری یا نشنما ہے اس کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایگز یا انڈوں سے کیا بنتا ہے ایک سٹرکچر بنتا ہے جس کو کہتے ہیں ایمبریو جیسے کہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل چھوٹی سی فش نظر آ رہی ہے اور ساتھ یہ گول سا نظر آ رہی ہے جو گول سا سٹرکچر ہے اس کو کہتے ہیں فوڈ سیک یعنی خوراکی تھیلی تو اگر ہم ایمبریو کی بات کریں کہ ایمبریو کیا ہے تو ایمبریو وہ سٹرکچر ہوتا ہے اینیملز کی زندگی میں یا پلانٹس کی زندگی میں جو سب سے پہلے مطلب جو ڈیویلپمنٹ میں ایکس کے بعد یا انڈوں کے بعد جو سب سے پہلا سٹرکچر بنتا ہے جو ساخت بنتی ہے نشنما یا گروت کے پروسس میں تو وہ کیا ہوتی ہے اس سٹرکچر کو کہتے ہیں ایمبریو تو ایمبریو کیا ہے ایمبریو ہوتا ہے اینیمل آر پلانٹ ان اٹس ارلیس یعنی جو ابتداہی مراحل ہوتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے تو اس میں جو سٹرکچر بنتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمبریو تو اب اگر ہم بات کریں اگلے مرحلے کی یا اگلے سٹیپ کی تو اگلے سٹیپ میں کیا بنتا ہے اگلے مرحلے میں ایمبریو سے بنتا ہے لاروہ تو جیسے اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں اور ان مچھلیوں کے جسم کے ساتھ چھوٹا سا گول سا جیسے ہم نے یہاں پہ بھی ڈسکس کیا تھا گول سا ایسے تھیلی نمہ ایک سٹرکچر اٹیچ ہوتی ہے جھوڑی ہوئی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فوڈ سیک تو لاروہ کیا ہے لاروہ بھی فش ہے یعنی بہت سمال فش ہے جس میں کے جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے فوڈ سیک یعنی خوراک کی تھیلی کیونکہ یہ اتی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں یہ فش ابھی اس سٹیج پہ لاروہ کے سٹیج پہ کہ یہ اپنی خوراک باہر کے ماحول سے یعنی جو پانی جہاں پہ یہ ہوتی ہیں وہاں پہ حاصل نہیں کر سکتی تو اس لئے یہ جو خوراک کی تھیلی ہے تو وہ کون سا ہے اس میں لاروہ سے ڈیولپ ہوتا ہے فرائے تو اب اگر ہم لاروہ اور فرائے میں فرق دیکھیں تو کیا ہے ایک تو یہاں پہ جو فش ہے اس کا سائز تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور دوسرا یہاں پہ اب خوراک کی تھیلی یعنی جو فوڈ سیک تھا وہ اب فرائے میں موجود نہیں ہے کیونکہ اب یہ سائز میں تھوڑی بڑی ہو گئی ہے یعنی یہ اپنی خوراک اردگرد کے ماحول سے فرائے بھی بہت چھوٹی فش ہوتی ہے جس میں کہ فوڈ سیک یعنی خوراک کی تھیلی موجود نہیں ہوتی اب ہم جاتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف یعنی اگلا مرحلہ کیا ہے فش کی لائف سائیکل میں تو اگلے مرحلے میں فرائے سے بنتا ہے ایک اور سٹرکچر یعنی یہ جو فش ہوتی ہیں اب ان کو ہم کیا کہیں گے اس سٹیپ پہ فنگر لنگ کہیں گے تو اس کو فنگر لنگ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اب جو فش کا سائز ہے وہ فنگر کے برابر ہو جاتا ہے یعنی انگلی کے برابر آلموسٹ ہو جاتا ہے تو اس مرحلے میں یعنی یہ جو سٹیپ ہوتا ہے اس میں جو فنگر لنگ ہوتی ہے وہ دو طرح کی چیزیں ڈیویلپ کرتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں فنس اور فنس کیا ہوتے ہیں جو ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں جسے ہم مچھلی کے پر بھی کہتے ہیں جس سے کہ یہ پانی میں تہرنے میں مدد ملتی ہے ان فنس کی مدد سے اور یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں مچھلی کے جسم کے اوپر اس طرح کے سٹرکچر تو اس طرح کے جو ساخت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سکیلز اور یہ سکیل کیا ہوتا ہے یہ اصل میں مچھلی کی جلد ہی ہوتی ہے لیکن یہ جلد باہر کی طرف سخت سخت سے سٹرکچرز بناتی ہے جس کو کہتے ہیں سکیلز اور ان سکیلز کا کیا کام ہے یہ مچھلی کی حفاظت کرتی ہے کیونکہ انہوں نے پانی میں تیرنا ہوتا ہے تو جس طرح کے یہ ماحول میں رہتی ہیں مچھلیاں تو سکیلز کیا کرتی ہیں فش کی حفاظت کرنے کا کام کرتی ہیں تو فنگر لنگ کا جو سٹیپ ہوتا ہے جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں کیا چیز بنتی ہے فنس اور سکیلز اور جیسے جیسے ڈیویلپمنٹ کا جو پروسس ہوتا ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے تو یہ جو فنگر لنگز ہیں یہ سائز میں زیادہ ہوتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں اور فنگر لنگز سے کیا بنتی ہیں ایڈلٹ فش یعنی کہ پوری طرح سے میچور فش یا بالغ ہو جاتی ہیں مچھلیاں تو اس طرح سے مختلف مرحلوں کی مدد سے فش یعنی مچھلیاں اپنا لائف سائیکل مکمل کرتی ہیں تو آج ہم نے پڑھا لائف سائیکل اور فش کے بارے میں